آج ہم آپ کو ایکسرسائز انیس میں ہم آپ کو تھری ڈی ڈرائنگ بنانا سکائیں گے تو یہ پارٹ ہے اس پارٹ کو بنانے سے پہلے ہمیں پہلے کچھ سکرین پر سٹنگ کرنا پڑتی ہے جیسے ویو ٹول بار اس میں ڈالنا پڑتا ہے یو ٹی سیکنڈ ٹول بار ڈالنا پڑتا ہے یو ٹی سٹائی ٹول بار ڈالنا پڑتا ہے جو ہم نے یہاں پر سٹ کیا ہوا ہے اچھا اب ہم اس پارٹ کو آج بنائیں گے تو اب اس میں ہم دیکھیں گے اس کو کس ریور میں بنائیں گے اور کتنے پارٹ میں بنائیں گے تو اس کو ہم دو ارگ الگ پارٹ میں بنا کر پھر آپ اس میں جوڑ دیں گے جیسے یہ بیس پلیٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پارٹ کو بنا لیں گے پھر آپ اس میں جوڑ دیں گے اچھا اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس کو پہلے کس کس میں بنائیں گے یعنی یہ ٹوپ میں بنائیں فرنٹ میں بنائیں یا سائٹ میں بنائیں تو یہ بھی اس میں دیکھنا پڑتا ہے اب اس کو ہم اس پلیٹ کو ہم ٹاپ میں بنا لیتے ہیں اور اس پلیٹ کو ہم لیفٹ سائیڈ بیو میں بنا لیتے ہیں پھر ان کو آپ کا جوڑ لیں گے چلیں پہلے ہم یہ پارٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم لیتے ہیں ٹاپ اب ہم آئے ٹاپ میں آپ کو کل کیا ہم نے اور اب اس پلیٹ کو ہم بنا لیں گے پہلے لائے لیا اور یہ ٹاپ پلیٹ جو ہے اب ہم نے لیا اس کی یہ لائے لائے لیا سیونٹی اس کے بعد پھر یہ ہم نے لیا سکسٹی پھر ہم نے یہ لیا سیونٹی اور اس کو ہم نے آپ پر امیل آ دیا اس کو اب ہم اس کو ان لائنوں کو ہم جوائن کر لیں گے جوائن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جے جیسے ہم ان لائنوں کو جوائن کریں گے جیسے ہم ان لائنوں کو جوائن کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس میں ساری لائنیں جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس شیپ میں لائیں گے اس شیپ میں لانے کے لیے ہم آتے ہیں آئیسو میٹرک میں اب دیکھیں یہ شیپ ہماری بن گئی اس کا بلو ہم نے آئیسو میٹرک لیا اس میں یہ شیپ ہماری آگیا اب اس کے ہم اس کو موٹائی دیں گے اور اس کو ہم ایکسٹروٹ کریں گے ایکسٹروٹ کرنے کے لیے ایکسٹی اس کو ہم نے کلک کیا اینٹر کیا اور اس کی موٹائی ہم دے گے 15 15 دے گیا ٹھیک یہ نیچے والا بیس ہمارا بن گیا اب ہم نے بنانا ہے اس کو اچھا اس کو ہم بنائیں گے لیفٹ ویو میں اب ہم ادھر آئے لیفٹ میں اب اس ویو کو ہم بنائیں گے اس ویو کو ہم لیفٹ میں بنائیں گے اب ہم ادھر آتے ہیں یہاں ہم نے کلک کیا اس کو اور ہم نے دیا لیفٹ ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم بنائیں گے پہلے ہم یہ دائرے بنا لیں یہ دائرہ ہے کتنے کا آر ٹوانٹی فائیو ڈائر فٹی ہوگا ایک اب اندر کا ہم ڈائے میں رہے گی اندر کا ڈائے ہے آر فٹی نے تو اندر کا ڈائے ہوگا تھرٹی تو ہم نے ادھر آئے اس کو ہمیں ڈائے دیا ہے اور ڈائے اس کا ہے سرٹی اب یہ چیز ہماری بن گئی اب ہم نے بنانا ہے یہ والی اس کو ہم نے سنٹر اپڑا آئیس کا ہمیں یہ ڈائیں ہمیں ڈائے دیش اتا رہی تھے اور اب ہم نے بنانا ہے یہ ریب یہ ریب ہے کتنی موٹی ففٹین کی تو ہم اس کا آدھا آدھا ہم دونوں صرف لے لیتے ہیں تو ففٹین آجاتی اب ففٹین کا آدھا ہوگا سیبن پائنٹ فائیو سیبن پائنٹ فائیو سیبن پائنٹ فائیو کلک کیا اور سیبن پائنٹ فائیو یہ آگیا کفٹین ٹھیک اب اس کی یہاں سے اور یہاں تک ہائٹ ہے سیبنٹی اب پلیٹ کی موٹائی ہم نکال دیتے ہیں ففٹین تو کتنا بچا یہ ہوا ملے یا سی پھیکی جہاں اس کو ہم لے لے چاہے ہیں اپنے فائیو اس سائٹ پہنے کو لے لیا اس لائن کو ہم میں ایک سکر کر گیا اب ہم اس کو ہم ٹرم کر لیے تو یہ بیس پائنٹ ہمارا آ جائے گا ہم نے ٹرم کر دیا یہ چیز ہمیں اچھا اس کو ہم یہاں سے ٹرم کر دوتے ہیں وہ ٹرками ایز آر یہ ہم ٹرم ٹرم ایہا غیب تسک Lets اس پائنٹ rempl کر دے تیسیم ٹرم ایک ہوا اس گوون پیچٹ کو لوگیں ٹرم ٹرم منت کیسا کر کے乎 .... چیزیں ہماری بن گئے آچھا اب اس کو ہم پہلے جوائن کر لیتے ہیں پہلے اس کو جوائن کر لیں گے جے سے ہم اس کو جوائن کر لیں گے کلک کریں گے تو یہ جوائن شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایکسٹینٹ کر لیتے ہیں ایکسٹینٹ کتنا کرنا ہے ایک اس کی موٹائی ہے تھرٹی فائی تو ایکسٹینٹ کے لیے ان کیا کرتے ہیں ایکسٹینٹ سے ہم اس کو ایکسٹینٹ کر دیں گے ایکسٹینٹ ہم نے لکھا اور اس کو ہم نے اس کو کلک کیا ہم نے کلک کیا انٹر کیا اب اس کی ہم موٹائی اس کو دے دیتے ہیں تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو تھرٹی جیز بن گئے اب ہم نے ریالیسٹک دیکھتے ہیں یہ کیسے شو کرتا ہے دیکھیں گے اب اس میں دیکھیں ہول ابھی کٹا ہوا شو نہیں کیا ہے اس ہول کو شو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو سبسٹیکٹ کریں گے سبسٹیکٹ سے کرتے ہیں ایسیو اور اس بڑے پارٹ کو لیا کلک کر کے انٹر کیا پھر اس کو ہم نے ہول کو کلک کیا اور انٹر کر دیا آپ ریالیسٹک دیکھتے ہیں ہول شو کر رہا ہے ہاں کی کٹا ہوا ہول اس نے شو کر دیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم آپ پر مجھو دیں گے ٹھیک آج اب اس کا اس کا یہ والا کارنر ہم اس والے کارنر سے ملا دیں گے تو یہ اپنی جگہ پر یہ پارٹ بیٹھ جائے گا اب ہم نے لیا مو کی کماند مو کی کماند چلنے اس کو کلک کیا انٹر کیا اب اس کا ہم نے لیا میڈ پوائنٹ یہ ہم نے پکرا اس کا میڈ پوائنٹ اور پھر ہم نے اس کا میڈ پوائنٹ پکرا دیا ٹھیک اب یہ چیز آکے میڈ پہ بیٹھ گئی اپنی جیلسٹی ملکس نے کیسا نظر آتا ہے دیکھیں یہ بلکل ایڈیٹیس شیپ بن گیا ہے ہمیں امید ہے آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ اس کی پریکٹس کریں اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ آپ مجھ سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں آپ خود بھی اس کی پریکٹس کریں اور اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں لوگ بھی اس کو دیکھیں اس کی پریکٹس کریں اور زیادہ زیادہ معلومات حاصل کریں ہم اس چینل میں آپ کو زیادہ زیادہ ڈیزائننگ ڈرافٹنگ کی ان جنگے کی معلومات جیسے رہیں گے مختلف ٹاپٹ پہ ہماری یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر آپ ان کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی